بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم از محمد نبی اٹوکیٹ بیسک لیول تو ایڈوانس لیول کوسٹریننگ ان اردو کی لیسن کے ساتھ حاضر ہوں آج کی لیسن میں ہم پڑھیں گے لائن آف سیٹ فیلٹ ایریز ٹرم این ارک کمانڈ کے بارے میں ان کمانڈز کو ہم فورٹین بائی فورٹین فیٹ روم بنانے میں یوز کریں گے تاکہ ان کمانڈز کی استعمال تاکہ ان کمانڈز کی استعمال پر آپ بہ آسانی سمجھ سکیں اس لئے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اگر آپ کا میرا اس چینل پر فرسٹ ویزٹ ہے تو میری یوٹیوب چینل یوسف زی سیول انجینئرنگ کو سبسکرائب کریں اور بل کی آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی نئی لیکچر ملنے میں آسانی ہوں تو چلے ہم چلتے ہیں لیکچر تری کی طرف سب سے پہلے ہم یونٹ سیٹ اپ چیک کریں گے ارکیٹیکچر ون ور ایٹ یہ ٹیک ہے اس کے بعد ڈائیمنشن سٹائل منیجر میں جائیں گے اور ڈائیمنشن جو سٹنگ ہے اس کو چیک کریں گے پرائیمر یونٹس ارکیٹیکچر ون ور ایٹ ٹیکسٹ سائز نائن انچ اوکی اینڈ کلوس یو سے اس کو ہم نے پچھلی لیکچر میں یعنی لیکچر ٹو میں ہم نے اس کے بارے میں اس کے سٹنگ کی تھی اور اس کو اپنے جگہ فریز کیا تھا تو یہ اپنے جگہ اب فریز ہے لائن کمانڈ سب سے پہلے ہم لائن کمانڈ کے بارے میں جانیں گے لائن لائن کمانڈ کا شارٹ کٹ ہے ال انٹر ال انٹر اس کے بعد ہم کلیک کریں گے پوائنٹ سپیسیفائی کریں گے پوائنٹ سپیسیفائی کرنے کے بعد ہم نے لیکچر ٹو میں ڈرینگ ٹھولز کے بارے میں جو کلاس لی تھی ارت و موڈ ہم یہاں آن کریں گے تاکہ یہ جو لائن ہم ڈرہ کر رہے ہیں یا تو آریزنٹل ہو اور یا ورٹیکل پوائنڈ ڈرہ ہو گیا ہے اب اپسٹ کمانڈ اپسٹ کمانڈ سے ہم کیا کریں گے وال کی تکنس ہو گی یہاں نائن انچ او انٹر اپسٹ کمانڈ کی شارٹ کٹ کیز ہے شارٹ کٹ کی او انٹر اپسٹ ڈیسٹنس بتا رہا ہے کہ سپیسیفائی اپسٹ ڈیسٹنس کتنے فاصلے پر آپ لائن کو لائن سے اپسٹ لینا ہے نائن انچ سیلیکٹ اوبجیکٹ ٹو اپسٹ اس اپجیکٹ کو اس لائن کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کے باہر کی طرف کلک کریں گے تو نائن انچ اپسٹ اچھا اس کے بعد اس کی کارنر کو جائن کرنا ہے فلٹ کمانڈ کی مدد سے فلٹ کمانڈ ہے ایف انٹر فلٹ کمانڈ سے ہم کارنر کو جائن کریں گے ایف انٹر اب اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے جو ہم نے فائی فیٹ وائیڈ لی ہے اپسٹ لیا فائی فیٹ پھر اپسٹ لیں گے نائن انچ اور اس کو ہم فلٹ کریں گے اس کے بعد ڈسک کا سائز ہم نے لیا ہے سکس فیٹ تو اپسٹ ہم لیں گے سکس فیٹ اور پارٹیشن وال ہے اس کو ہم سنگل لیں گے 4.5 انچ کی اب ہم ٹرم کمانڈ یوز کریں گے ٹرم کمانڈ انٹرسیکشن لائنس جو ہے اس کو مٹانے میں مدد دیتا ہے صرف اور صرف انٹرسیکشن لائن ایریز نہیں ڈیلیٹ نہیں اگر ہم ان لائنوں کو ایریز کریں گے تو مکمل لائن ایریز ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہم ٹرم کمانڈ یوز کریں گے ٹر ڈبل انٹر اس کو ہم ٹرم کریں گے ایریز کمانڈ ایریز کمانڈ سے سارا لائن سارا ابجیکٹ ڈیلیٹ ہوتا ہے اور ٹرم صرف انٹرسیکشن لائن کو ریموو کرے گا یا ہم 5 انچ خسکہ لیں گے اور ٹری فیٹ سکس انچ یہ دور سائز ہے بیڈروم دور سائز ہے ڈیفالٹ اس کو ہم تین فوٹ چینج ٹری فیٹ سکس انچ ہم لائیں گے اس کے بعد ڈریسنگ ہے فائف انچ یہاں سے بھی فائف انچ اس کو ہم ٹرم کریں گے اور ڈریس سیمبل ڈرا کریں گے اب باتروم کی ڈور بنائیں گے فائف انچ ٹو پوائنٹ فائف فیٹ ڈور ہوتے ہیں باتروم کی ڈیفالٹ یا ٹرٹی انچ اس کو ہم ٹرم کریں گے اب اس میں ڈور سیمبل بنائیں گے لائن تین فوٹ چینج یا ٹری فیٹ سکس انچ یہ دور ہے تو اس کی سینٹر سے ہم ٹری فیٹ سکس انچ لائن ڈرا کریں گے اور ڈرا کرنے کے بعد ہم ارک کمانڈ یوز کریں گے اے انٹر یہ ٹری پوائنٹ ارک ہیں فرس پوائنٹ یہ سیکنڈ یہ اور ترڈ یہ پوائنٹ اس کے بعد ٹو پوائنٹ فائف فیٹ کی یہ ڈور ہے تو ٹو پوائنٹ فائف فیٹ یہ اوپن بھی ہوگا اس طرح ارک کمانڈ تری پوائنٹ ہے فرس پوائنٹ سیکنڈ اینڈ ترڈ پوائنٹ اب ہم ٹو انچ سے اپسٹ لیں گے اس کو اس سے مکمل سیمبل بنائیں گے اس کے بعد وینڈو کی سیمبل وینڈو بنائیں گے اپسٹ ٹری فیٹ سیکس فیٹ کے یہ ٹوٹل ویٹھ ہو گئی سیمبل سینٹر میں ایک لائن ڈرہ کریں گے اور اس سے ٹو انچ اپسٹ لیں گے اور سینٹر والی لائن کو ایریز کریں گے وینٹی لیٹر باتروم کیلئے ہم وینٹی لیٹر لیں گے ٹو فیٹ کی اور اس کی سیمبل یہ ہے تو یہ تھا ہمارے ساتھ ٹوٹین بائی ٹوٹین فیٹ روم پلس اٹیج بات دس ڈریس اس میں ہم نے لائن اپسٹ فیلٹ ایریز ٹریم اور ارک کمانڈ کو یوز کیا اس لیکچر کی بارے میں ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو لیکچر ملی ہے کہ نہیں ملی ہے اور آپ جو کوششن کریں گے کمنٹ میں انشاءاللہ میں اس پر ضرور ویڈیو بناؤں گا آپ اس پر پریکٹس ضرور کیجئے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ میں جلد حاضر ہو جاؤں گا تب تک کیلئے